اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیاریت سے خوش بہش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہماری بچوں کو کرونا کے عباسے میں حفاظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی انہیں جلدی سے عجاب کرے آمین سم آمین میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے میرے تمام یوٹیوب فرینڈز کو ویورز کو اور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ملک میں یا ملک سے باہر ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک تو آج عید کے لیے یہ ایک سپیشل ریسپی میں بنا رہی ہوں جو کہ تقریباً زیادہ تر پاکستانی گھروں میں آج جگینن بنے گی تو اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کلو جو ہے نا بڑا گوشت یا بیف لے کے تو اس کو کوکر کے اندر بوائل کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کی تمام بوٹیاں جو ہیں وہ سافٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہم بیف کورما آج بنائیں گے بہت ہی تیسٹی ریسپی ہے نیشنل والوں کا یہ کورما ریسپی مکس میں نے لے لیا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے نا ایک تیسٹی آج کے سپیشل اید کے دن کے لیے سپیشل ایک ریسپی بہت ہی تیسٹی بنا رہی ہوں میں ساتھ ہی ریے گا ایک پین کے اندر تقریباً ایک پیالی کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا گرم کر لیں گے پہلے جب تک گرم ہوتا ہے تب تک میں اس کو آپ کے جو اس میں اجزاء استعمال ہوں گے وہ بتاتی ہوں اس میں گوشت آپ نے گائے بکرا یا مرگی کوئی بھی ایک کلو لے لیں پیاس درمیانی باریک کٹی ہوئی ہے چار عدد اور دہی پھینٹا ہوا ایک بٹا چار پیالی ہے لہسن پیسا ہوا ایک کھانے کا چمچہ ادھرک پیس ہوئی ایک کھانے کا چمچہ اور ادھرک باریک کٹی ہوئی جو ہے وہ دو کھانے کا چمچ گارنشنگ کے لیے اور تیل ایک پیالی آپ نے لینی ہے جو کہ میں کڑائی میں ڈال کے گرم کر رہی ہوں نیشنل کورما ریسپی مکس یہ آپ نے ایک پیکٹ لینا ہے یہ تمام اس کے اجزاء ہیں یہ آپ کو کلیر نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر درمیانی کٹی ہوئی پیاز ہے یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے لائٹ ڈراؤن کر کے نکال لینا ہے آئل میں سے اور کسی پیپر پر بچھا کے پہلے ہم کش کریں گے اور پھر اس کو چورا کر لیں گے پیاز جو ہے وہ لائٹ ڈراؤن ہو چکا ہے اس کو بھی نکال لیں گے ہمیں پیپر پر ہم نے پیپر پینٹ کر لیا ہے تمام پیاز لائٹ ڈراؤن کر کے چورا کریں گے ہم بچا ہوا آئل ہم نے دوبارہ سے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم اچھی طرح جو بوائل کر کے سافت کیا تھا وہ بیپ ہم کو آئٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لسن میں نے کھٹاو ایڈ کیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ کھٹی ہوئی ادھرک ایڈ کیا ہے اسے بھی اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے جیڑ پیالی دی میں نے لے کے اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم جب کورنے میں ریسپی میں یوز کریں اس کو تو اس کی پھٹکیاں نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے آپ نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کر لینا اچھی طرح سے ہلکا سرخ ہو چکا ہے ہمارا گوشت اس کو ہلکا سرخ ہونے تاکہ آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد ہم اس میں پھینٹا ہوا دیں ہی شامل کریں گے ساتھ ہی ایک پیکٹ ہم نے جو نیشنال کورما ریسپی لیے کی مسالہ وہ ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں آپ نے اگر بیف ہے تو آپ نے تین پیالی گلنے کے لیے پانی بھی ایڈ کرنا ہے تو میں نے جس پانی کے اندر اس کو بوائل کیا تھا وہ بچیو اس کی یخنی پڑی ہوئی ہے میں وہ ہی ایڈ کروں گی اس میں اور اسے کے اندر اس کو اچھی طرح ہم گلنے کے لیے کبر کر کے رکھیں گے اب اس کے اندر میں جخنی ایڈ کروں گی مرزی کے مطابق آپ نے اپنی مرضی کے مطابق آپ نے اس کا اناگری بھی رکھنی ہے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح دوبارہ مکس کرتے ہیں چونکہ یخنی میں نے اس کی جدہ بنائی تھی تو آپ نے تین پیالی پانی اس کا رکھنا ہے اگلانے کے لیے اب تھوڑی دیا اس کو میں انکور کر کے بھونوں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے یخنی وہ جلدی ٹھک ہو جائے گریوی تقریباً تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم چورا کی ہوئی یہ پیاز ہے یہ اٹ کرتے ہیں جب آپ کو کوختر کر رکھیں اور پانچ منٹ کے لیے لو فلم کے اوپر اس کو دم پہ رکھیں گے اس کے بعد ہمارا جو بیف کورمر اسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے پانچ منٹ کور کر کے اس کو سٹیم پہ پکائیں گے بیف کورمر ہمارا اید سپیشل ایس پی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے سار کرنے کے لیے آپ بھی بنائیں اید کے لیے اور انجوائے کریں اپنی فیملی کی بچوں کی دعائیں لیں انشاءاللہ وہ کھا کے بہت ہی خوش ہوں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ